اگر چھوٹی عیدیں ہوتی ہیں تو ہم اپنے بہنوں میں بھائیوں میں بیوی بچوں میں ہم توفے دیتے ہیں گفت دیتے ہیں تو جب عید اتنی بڑی ہے جب اتنی بڑی عید آ گئی ہے تو ہمیں اس عید پہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے بہن بھائیوں میں والدین کو عیدی دیں اس میں توفہ دیں اپنے بچوں کو عیدی دیں آپ اپنے محلے میں عیدی دیں علیہ اپنے ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں سے ملیں محبان محمد و اہل بیت محمد سے ملیں تو آپ ان کو عیدی دیں اور نظریہ ولایت سے دیں اور ولایت کا نعرہ لگا کے دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے عید امیر المومنین علیہ ابنے ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی عید ہے تو آپ بچوں میں تھوڑی یا زیادہ لیکن آپ اس عیدی کو تقسیم کریں تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک درہم عیدی دینا دس لاکھ درہم کے برابر ہے ایک درہم عیدی دینا مولا متقیان علیہ ابنے ابی طالب اور سرکار دو عالم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسبت سے کہ جو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فعضہ علیہ مولا اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ عیدی دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک درہم عیدی دینا دس لاکھ درہم کے برابر ہیں بس آپ دیتے جائیں اور اپنا دنیا اور آخرت کا ایک آنٹ بڑھاتے جائیں اپنے آپ کو بنانا سوارنا خوشبو لگائیں خوشی ظاہر کریں دوسروں کو خوش کریں اور فرمایا کہ جو یہ عمال کرے گا خوشبو لگائے گا گھر کو صاف سترا رکھے گا خوشی ظاہر کرے گا مومنین سے ملے گا تو اللہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے گا بہت سی باتیں کرنے کو ہیں انشاءاللہ آپ یقیناً غدیر سے جڑے ہوئے ہوں گے اور آپ یقیناً ان ایام میں آپ غدیر پڑھ بھی رہے ہوں گے سن بھی رہے ہوں گے تو میری دعا ہے کہ اللہ علم اسلام کو ایسی لاکھوں کروڑوں لا تعداد عید غدیر اللہ